اسلام علیکم دوستوں محمد فیصل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں ہے بھرکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ محمد طاہر عید مبارک عید مبارک کیسے ہے فیصل صاحب یہ ایک سو زبردستید ہوئے بھائی آپ لوگ اہران ہو رہے ہوں گے کہ ہم زوم پہ ویڈیوز بناتے تھے بیچ میں جرک وغیرہ اور بہت کچھ آ رہا ہوتا تھا تو آج ہم دونوں ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی ہم نے کہا بہت ساری ویڈیوز بن گئی جو کہ اس کے اوپر تھیں زوم کے اوپر تھیں تو اب کچھ ویڈیوز ساتھ بیٹھ کے بھی بنای جائیں تو الحمدللہ طاہر صاحب نے جو ہے وہ ہمیں شرف بخشا کے وہ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے تو اب کچھ ویڈیوز ہم ساتھ بنا رہے ہیں ان میں سے یہ پہلی ویڈیو ہے پہلی ویڈیو ہے ہے بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی ببھلی کیریکٹر پاکستان کرکیٹے کا ریسنٹ ڈیوز میں وہ ہے امار اکمل امار اکمل امار اکمل کا ڈیوڈ سال کا پین ہو گیا تین سال سے اور کچھ لوگ جو کرکڑ کو زیادہ اچھی تاہا جانتے ہیں وہ یہ سمجھ سکنا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی وڈیوز کے لئے ہے یہ لے گا مزبا کی کفتانی کو کوچنگ میں کیونکہ مزبا نے اسے دوبارہ زندگی دی تھی اب وہ بہن میں جو بھی تھا وہ ڈراما کانیا ختم ہو جائیں گے اور نیکس وڈل کب ہونا ہے 2021 اکتوبر اور اس وقت فتمبر میں اس کا بہن ختم بھی ہو جائے بس یہ تو کچھ لوگ ہیں ہماری کرکٹ میں شہزادے ہیں جو آنکھوں کے تارے ہیں جن میں آمیر اور وہاب ریاز اور یہ اکمل بردرز اور اور کچھ شہزادے ہیں تو یہ کچھ بھی کر لیں یہ میری تو رائے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے بہت سخت رائے اس کو مانیں یا کہیں کہ میں ان کے خلاف بائز ڈھوں لیکن میری ان لوگوں کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان کو سوکون بھی ماف ہے ہاں سوکون ماف ہے اور دیکھئے گا سیلیکشن بھی ہوگی چاہے وہ انفیڈ بھی ہو سیلیکشن بھی ہوگی اور اس کی پرفارمنس چاہے کچھ بھی ہو وہی جو ہمارا روٹین ہے تین مہینے کے بعد آپ سب بھول بھولا جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہوگا ہے ہم وڈکپ 2019 کی بات کر لیں یا ہم اس سے پہلے جو ہم 2015 میں کر کے آئے تھے تین مہینے بعد وہ سب بھول بھلا گئے تھے کہ کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہوگا ہے وہی لوگ اچھا ہم لوگ کرتے ہی ہیں جو ہمارا کریٹیر ہے کہ وڈکپ میں پرفارمنس بھری ہوتی ہے تو وہ پلیئرز ہے وہ ایک سیریز کے لیے چلے جاتے ہیں پھر اخبار میں ایک ہیڈنگ ہاتی ہے کہ کوچنگ سٹاف کو ان پلیئرز کی یاد ستانے لگی اور پھر وہ واپس یاد سے ٹیم میں ساملے جاتے ہیں اور ہوتا ہے کہ ہمارے دماغوں میں چیتے ہیں اور بڑے بڑے ہوتے رہے تھے اور ان کی جے پاکٹ کے سائز اور بڑے بڑے ہوتے رہے تھے یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اچھا مجھے پتا ہی کہ یہ عجیب کریکٹر لگتا ہے عمر اکمل یہ نہیں اتنے عرصے یہ نہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے اب پاکستان کرکٹ میں بندہ کیا اس چیز کو کہے کہ بھائی ایسے ایسے ہمارے ہاں کیریکٹر پائے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی اور ملک میں ہوتے تو شاید دوسرے سے تیسرا میچ کھیلنے کے قابل نہ ہوتے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ٹیلنٹ تو ایک الیک چیز ہے لیکن ہمارے ہاں بہر حال ایسے لوگوں کو ہم شہرادہ بنا کے رکھتے اپنے ملک میں نہیں ڈالیں اگر کر لیا نا چلے ابھی یہ دیکھیں میچ فکسنگ کا وہ چل رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا کہ اس کو جو ہے وہ کریمنل افنس میں ڈالیں گے اور جیل میں ڈالیں گے اپنے ملک میں دوسرے ملک میں نہیں ڈالیں ایسے لنکہ نے پاس کر دیا نیوزیلینڈ نے پاس کر دیا کہ اگر آپ کوئی میچ فکسنگ میں یا سمارٹ فکسنگ میں یا فینسی فکسنگ میں کوئی بھی انبول ہوگا اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے گی اور وہ چاہے کچھ بھی کسی بھی ملک میں کرتا ہے ملک میں لائیں گے اس پر کیس چلائیں گے حقائق پتہ کر کے اس پر ڈالیں گے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بس ایسے ہی جیسے وہ من چاہے من پسند لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک خاص قسم کا لہو اپلائے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لہو آف لہو وہ لہو آف لہو یہ ہوتا ہے کہ پندرہ دن بیس دن مہینہ اس کو خبروں میں بھی رکھو ایک تو یہ خبروں میں جو آنا ہے نا ہمارے ہاں وہ ایک سمجھ سے بالا تر بات ہے ایون احسان مانی کو بھی اگر آپ پی ایسے لگے پی ایسے لگے پیسہ کمانے کی گائیں بن چکی آپ دودھ دینے آلی گائیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر بار بار فکسنگ کے میچ بول آتے رہو گے تو آپ کا فرینچائز بیس جو بننے جا رہا ہے تھوڑا بہت ایسا کما کے دے رہا وہ بھی ایفیک کرے گا وہ یہ نہیں سوچ رہے بس انہیں پریس میں آگے بولنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا انڈر دے ٹیپل یا بیہائنڈ دے دور آپ کچھ کام کرو لیکن اس سے آپ کی جگہ سا ہی نہ ہو ہر موقع پر آپ دوہزار ساتھ میں چاہے جو 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 جیمپنس ٹوپی میں چھے میں آمیر آسف کا مسئلہ تھا دوہزار دس میں آپ آمیر اور آسف کا جو وہاں پہ ایک کیس ہوا پھر زلکنین حیدر کا کیس ہوا دوہزار تیرہ میں اس کا دوہزار پندرہ میں جو ہے وہ چودہ میں دانشکر ایڈیا کا پندرہ میں کیس ہوا پندرہ کا ورلڈ کپ آپ آر کے آئے وہ ایک الگ کیس بنا اس میں بھی سیلیکشن ڈیلیم پھر آپ دوہزار سولہ میں شاید آپ کی گفتانی ارے بھائی اینڈ آف دی کیریئر میں ہر جگہ آپ سپورٹ لائٹ میں رہنے کی میڈیا میں کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ نے کبھی انگلیس چینل کو سنو تو وہ تو اپنے پلیئرز کو دیوتا بنا کے پیش کرتے ہیں یا اگر آپ کسی اور ملکی بات کریں تو وہ اپنے پلیئرز پہ کبھی بھی اب اسٹیو اس میں اتنے ہی دیکھ رہے اتنا کیس تو بڑا تھا لیکن دیکھ لیں اب ایک سال بعد وہ واپس آگیا اب اس کی کیاپٹنگ سی بھی گات ہو رہی ہے کہ کیاپٹنگ سی اس کو دینی دینی تو آپ کو اگر اپنے پلیئرز کو اپنے ملک کنا بدنام کرنا ہوتے تو آپ ان چیزوں کو تھوڑا تھا مرلب ہوتا ہے ایک منہ منیجمنٹ ٹائپ کا بندہ ہو جس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے کون سی خبر میڈیا کو دیں اچھا نیگٹیو میڈیا کو خبر نہیں دینی میڈیا کو ہمیشہ پوزیٹیو خبر دیں ہمارے یہ چیز تھا الٹا چلتا ہے الٹی گندہ میں دو باتیں ابھی سوئی ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ نے LOL کی نئی definition دے دی کیا law of love law of love لہو آف لہو کے علاوہ ایک نئی definition آگئی law of love دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ جو نام ہے یہ سارے ہمسر لوگ تھے کین ویلیمشن عمر اکمل احمد شہداد بیرات کولی سوریش رائنا یہ سارے ہمسر لوگ تھے یعنی اپنے اپنے ملک سے تقریباً یہ سب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلے ٹھیک ہے اور وہ سب کدھا رہے ہیں اور احمد شہداد اور عمر اکمل کدھا رہے ہیں اور پھر بھی ہم ان کے نخرے اٹھا پھر بھی ہم ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بڑا آپ کہہ لو ایک سوال پوچھا تو مجھے سوال اس کا جوانا ہے پانچ منٹ بعد اس کا جواب ہی آرہا ہے جب میں نے پانچ منٹ بعد جواب دیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹے جو مکہ وقت پہ نہ بنے وہ اپنے موں پہ مار لینا چلے تو ایسے ٹیلنٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے جو وقت پہ نہ چلے اور دوسرا اگر لو لگ بھی رہے تو لو کی انفورسمنٹ کہا ہے لیٹ اگر آپ کو ڈیسیجن دے بھی رہے پہلی بات تو آپ کے پاس اتنی مضبوط پہبو ہونی چاہیے اپنی ہرائرکی یا اتنا مینجمنٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ایسا پلیئر سسٹم میں دوبارہ آئے ہی نہیں بلکل اگر وہ آ بھی گیا ہے تو اس پہ سکروٹ نہیں اتنی ٹائٹ ہو یا اس پہ منٹل پریشر اتنا ہو کہ وہ ٹیم سیلیکشن کی طرف جائے ہی نہیں لیکن ہم ہمارے لوگ چلے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ روزی روٹی ہے پلیئرز کی اگر وہ کمائیں گے نہیں تو گھر میں پیسہ کیسے لیکن آپ نے ملک بھی بیچا ہے اس کو بھی دیکھیں اگر آپ انہیں دے رہے ہیں اجازت تو انہیں آپ دلیں چلے تھوڑی سمال لیگ چلے گھر کا روٹی پانی چلا لیکن ملک ملک بیچ آپ دوبار آجیں کہیں تو رسٹرکشن لگائیں کہیں کوئی نشان عبرت بنائیں کلی میں ایک فیس بوک پوٹس دیکھ رہا تھا بابا جی نے کھیت لڑکانے پڑے کسی نہ کسی کو لڑکانا پڑے نہ اپنے شرجید کو لڑکائے نہ اپنے ناصر جمشید کو احمد شہزاد کے اوپر کتاب کتاب بنا ہے عمر اکمل کا اس کے علاوہ آسف آمیر 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 چھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آپ کی بات یہاں کٹ رہا ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا 2017 2020 ورلڈ کپ سے پہلے جب محمد یوسف اور عبدالرزاق کو سائیڈ لائن کرنے کی بات کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا دو مہینے ان کا اخبارات میں میریر آئید ہوا تھا میں آپ کو دو تین خبریں سناتا ہوں جو میں روزانہ ہیڈ لائن دیکھتا تھا سیلیکٹرز نے عبدالرزاق اور محمد یوسف کو ڈراب کرنے کا اصولی فیصلہ گئی اگلے دن خبر ہوتی تھی سیلیکٹرز نے بہت سخت ڈریل کروائی اور اس کے بعد وہ ان دونوں کی کار کردگی سے متمائن نہیں اور دونوں کو فارغ کر کے اور سیلیکٹرز اس بات پر مسیر ہیں کہ ہم نئے خون کو ٹیم میں ڈالیں اچھا عبدالرزاق اس وقت کتنے سال کا تھا ابھی ٹی ون کا ہوا ہے تو اس وقت 27 26 سال کا ڈال گئی اور ان کو نئے خون کی فکر پڑ گئی تھی جیسے عبدالرزاق کے خون میں پتہ نہیں کیا شامل ہوگی ہے عجیب لوگ ہیں اصل میں ہوتا یہ جو پرفارمنس ہوتے ہیں ان کا سرکل میں اللہ کی لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کی ان کا mind سیٹ ہوتا ہے پھر وہ رہتے ہیں اسی باؤنڈی میں پرفارمنس کے اوپر رہنے جن کی بیک گراؤنڈ میں یہ چیز سوپردستی ایک تو اس نے انگلینڈ کی سیریز کھلی وہ بھی مجھے پتہ میں سٹریس میں تھا اور دو ونڈے یا پہلے ونڈے اس نے کہ میں ریٹائر ہوں لگ آپ لنجر کو نہیں آپ کر پارے ٹیکل تو آپ چھوٹے پلیئرز ان کو ٹیکل پر آپ پاس پیچھے مینجمنٹ ہی ایسی نہیں جو سٹیمپ کر سکے کہ ایسی ایسی میں چلا ہوں گا اس نظام جب آپ 32 35 لاک لے رہے ہیں لیکن وہ چار خودوں سے حساب نہیں کر پارے چار الگ لوگ آئر 32 لاک تو اپنی جگہ رہے نا ہمارا پی ایم دو ڈھائی لاک کمرا جس نے مل سمال جاتا ہے اپنے گھبرانے نہیں یہاں تو سب گھبری بڑی ہے لیکن آپ نے نہیں گھبرانے ملانگ آدمی ہے دو ڈھائی لاک میں گھوزارہ کر لے گا لیکن ابھی جو ڈھائی اگر آج 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 مجھے بتا دیں شرجیل کو بھی سلیک کریں گے وہ کچھ اور بار اور عمر اکمل کو بھی جسٹیفیکیشن کہاں دیں بھائی میں تو ابھی دو دن پہلے بلکہ دو دن دو تین ہفتے پہلے ایک یوٹیوب پہ کلے پڑھا تھا نجم سیٹھی صاحب صاحب تو مجبوری میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بن بڑھا تو پڑھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمر اکمل کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جب اس کی پابندی نہیں نہیں لگی تھی تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پرابلم عمر اکمل کے ساتھ کیا ہے اس کے دماغ کی پرابلم یعنی دوسرے الفاظوں میں وہ عمر اکمل کو ایک گھمنڈی ایک مغرور ایک سر پھرا اور ایک ناسمجھنے والا شخص کہہ رہے تھے کیونکہ کہہ رہے اس کی ہم نے کئی دفعہ نجم سیٹی کی صحبات وں سے مجھے اختلاف لیکن دو چار باتیں نجم سیٹی کی بہت اچھی تھی بہت ساری منججمن بہت چیزوں کو بہت اچھی طرح منج کیا پی سیل شروع کرایا کریڈٹ توسی ہو جاتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس کو کئی دفعہ بٹھایا میں نے اس کو سمجھایا شہریار خان نے سمجھایا الگ بٹھا کہ بھائی تو اپنے ساتھ کیا کر رہے تیری ابھی تو عمر دے تو بچہ ہے ابھی تیرے ساتھ کے پلئیر اپنے ملکوں کو لیڈ کر رہے کین ویلیمس کیپٹن بن گیا پولی کیپٹن بن گیا روٹ کیپٹن بن گیا سمیت کیپٹن بن گیا سارے ہی کیپٹن بن گیا جو تیرے ساتھ کے تھے اور تیری آج تیم میں جگہ پوری نہیں ہو سکی تیس میچ میں دیب یو سینچری نسیت اور پھر ایک مہینے بعد ہرکتے شروع دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نجم سیٹھی نے اس انٹرویو میں بتائی کہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو تھوڑی سی میڈیگل پرابلم بھی اور اب پی سی بھی پھر شاہکار پی سی بھی نے رکھے ہوئے کہ یہ کئی مہینوں تک یہ اس پی سی بی جو میڈیگل پینل تھا وہ اس کی بیماری کو چھپاتا رہا بیماری کیا تھی بیماری اس طرح کی تھی میچ کے دوران اس کو فٹس پڑھنے شروع ہو جاتے اور کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ ہوا یہ ساؤ آفریقہ میں کسی میچ کے دوران اس کو فٹس پڑھنے شروع ہوئے تو اس کو پھر میچ کے دوران ہسپیٹل لے کے گئے اب وہاں سے جو ریپورٹ آنی تھی ساؤ آفریقہ ہسپیٹل سے وہ تو ٹیمپر نہیں ہو سکتی تھی تو جب وہ ریپورٹ ہوئی تو پبلش ہو گیا کہ بھائی اس کو دی بیماری ہے یہ سمجھتا نہیں کہ ملک کی طرف آنا بھی چاہیے داروں کہ رہے اس ٹائم اس کو ہم نے باہر کیا اس کو سمجھا یا کہ بھائی تو سال چاہی مہینے کا لے آف لے علاج کرا اپنا یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں بیمار ہوں جیسے ہمارے عادی سے زیادہ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے جیسے ہمیں کسی علاج کی ضرورت ہے تو آپ سوچو کہ اس طرح کی منیجمنٹ میں اگر دیکھ لیتا ہے یا میں دیکھتا ہوں کہ 2011 سے اگر 10 کے بعد سے لگائیں تو آپ کو اسی وقت ہی دماغ بنا لینا چاہیے تھا کہ اب ہمیں وہ ہی لوگ جنہوں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے اگر نہیں کرنا ایک سیریز سے زیادہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے ملک کرنا اور اتنا سٹروم ہونے چاہیے ہمارے انفرسٹرکچر میں اتنے لڑکے بغیر بغیر انٹرنیشنل میچس خیلے بلیف دوبارہ نہیں کر سکتے بلکل اگر آپ نے بلیف کر لیا اور جس طرح دکھا رہا ہے پاکستان کو بھائی آپ کی اوقات یہ ہے آپ کی منیجمنٹ کی اوقات یہ ہے یہ بلکل انکسپٹیبل بیویر ہے اگر اگر آپ نے دینا تھا اس طرح سے وائٹ بول کو اپنی پریاریٹی رکھنی تھی تو آپ اس کو لے کر آتے سامنے سب سے زیادہ بالل سوال کے بات سوال انڈرسن ٹیس میں جیتنی بالل کیا اس کے بعد سیکنڈ نمبر ہے تو آپ UAE کی کنڈیشن میں بالل کر رہے تیر یقینا سمجھتا ہوں ایک ٹف کنڈیشن ہو بالل کرنے کی اس کی ضرعت جو پلیئرز کمیٹی ہوتی ہے جو سب پلیئرز کے محبوب کے لئے اسی طرح ہمیں ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرعت ہے جو ٹیکنیکل معاملات دیکھے سہی دورے ورے سب ہو جاتے ٹیم آجیں گی پانچ ہزار ڈالر ڈالر دو ڈالر ڈالر یہ سب ترتیب سکے گا اور آج اگر آج پرفورمر تو اس کو ٹکنے نہیں دیں گے تو اس طرح کے معاملوں میں آپ اسی طرح کے غلطیاں سیلیکشن کی کرتے رہیں گے ابھی بھی اس نے پانچ جو چلے بے کاردوز جنہیں کہنا جائی وہ پانچ پلیئرز اس نے دوبارہ سیلیکٹ کر لیا ہم اس پانے اس ٹوار چلانے ٹیم کو آپ نے آگے کی طرف دیکھ نا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کو فلٹر کرنا ہوگا جن کا پیچھے کا ریڈ مازی اور جن کا اگلا بھی ریڈ مازی حال بھی ریڈ ہے اور آگے بھی مستقبل ان لوگوں کو جو پرفورمر ملک کے لئے کھلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ہنگری رکھ چاہتے ہیں اچھا جروری چیز ہے کہ آپ ضرور کریں اگر اس کی پرفورمرنس نہیں ہے سیریز میں ضرور کریں جب تک آپ اسے گراؤن پہ نی لے کے آئیں گے وہ ملک کے لئے پرپورن نہیں کرے گو صرف سیریز مجھے دو نام زہن میں آگئے رانا نوید اور راو اس تک یہ وہ پلئیر تھے جو ہمیشہ underrated رہے حالانکہ ہمیشہ اپنا 100% دیا کرتے جس میں آپ اگر آسٹریلیان ٹور پہ بات کریں جو ورلڈ سیریز کپ ان دنوں میں ہوا کرتا تھا تو وہاں دو تین مجھے ایسے یاد ہیں جہاں پہ یہ دونوں نیو وائد بول پہ ان پلئی بل تے یہ سوئنگ ہو رہی تھی لیکن اس طرح کے بولر کو بولر کو نرچر نہیں کیا پر فارمر تھے کہ ہم نرچر کرتے اور ان کو کہتے کہ بھی وائد بولر کے لیے ہمارے یہی بولر رہے 2020 میں بھی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہم دس ستم بیچھے ہی جائیں کہ ابھی بھی دن آدھر آرہ کوئی ویجن نہیں ٹیم کا آگے جانے کا کہ اگلے دو سال میں دو اچھا یہ بھی دماغ میں رکھ لیں ہم سب 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 دیکھنے والے دنیا میں جان جان سننے لوگ وہ سب دماغ میں رکھ لیں کہ جب تین لگتار آئی سی سی ایوینٹ ہوں گے تو تین لگتار بیزت اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ملک ابھی بھی نہیں سوچنا تو بہت بہت شکریہ پچاس لگ لے ہماری خلق سے ہماری جان چھوڑ دیں بلکت ہمیں نہیں لینا آپ سے کوئی دان اگر آپ نے اسی طرح کی سی لیکشن کر نی اسی طرح منٹیلیٹی سے چلنا ہے کہ تین سٹیپ پیچھے جان تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر ینگ پلئیر کھیل رہا ہے تو اس کے اندر پروٹینشل اپنی جگہ سکل اپنی جگہ سپ لیکن اس نے فرس ٹیم یعنی ٹیلیوین میں کھیلنے کے لیے ٹرانسفر لیا ہے ورلڈ چیمپئن ٹیم اس لیے کہ مجھے کھیل مجھے پرفرم کرنا اپنی آپ سے انصاف کر پیسہ تو لے رہا پیسہ اسے چار لاک پاؤنڈ ایک ویک ملی دائی لیکن فرس سکتے اپنی مینجمنٹ سے اور پیٹرن سے بھی اس چیز کو فوکس کریں جو پرفورم نہیں ہے بلکل اور ان کے خلاف سخت پالیسی بنی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے اور عمر عقمال اور اس سرہ کا جو بھی کریکٹر عمر عقمال تو در اصال آپ کہہ لیں ایک کریکٹر ہے اور بلکہ میں تو اس کو ایک کیفیت کہوں گا جو ہمارے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اپنے آپ کو جو ہے اور اس وجہ سے یہ جو ہماری آپ کہہ پرسنل اور پروفیشنل ڈس ہونیسٹی جو ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان کو ہر ادارے میں برباد کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ کو برباد کر رہی ہے اور اسی سے ایک چیز ہم اور جو رہے کو کنکلوڈ کر رہی ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ آمیر کی ویڈیو چل رہی ہے اور ہماری بیوکوف جذباتی قوم جو اس کے اگمے نارے مار رہی اور اس کو ویلکم کر رہی ہے کہ جب میں اور اس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں لڈلے آمیر جائے کہ میں نے پہلی وال ورل کپ میں کرائی تو میری چیخیں نکلی وہ صرف میں نہیں سنی تو بھائی کیوں نکلی تم اتنے انفٹ تھے تو کیوں آئے تھے کیوں دوسرے کا حق انہوں نے اپنا فیملی ٹائم مہا گزار نکلی دوسرے دو کام کرو یا تو صاحب بولو کہ میں پیسے کی لئے کھیلتا ہوں acceptable ہر بندہ پیسے کی لئے دنیا میں کام بھائی تم بڑے سیانے بن رہے ہو شورٹ ایزی منی اور ان چکروں میں تم لوگوں کو بے وکوف بنایا ہے اور ہماری بے وکوف کام بی جی آمیر is the best آمیر is the best بھائی statistics اٹھاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا اسی طرح جیسے آمیر کو جنڈے پہ چڑھایا ہے اسی طرح عمر اکمل کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو جنڈے پہ چڑھایا ہے بھائی statistics اٹھاؤ جتنے پاکستان میں وکیٹ کیپر بیٹسمن گزرے ہیں ان میں سب سے اچھے statistics سرفراز احمد کی ہیں کسی بھی database میں چلے جاؤ مجھے جذباتی فین کہہ رہا تھا کامران اکمل کہ میں اس statistics تو نہیں مانتا میں نے کہ بھائی کام کر جا کے یسی سی کی جو ڈیٹا بیس ہے نا کریگ ان چینج کر دے چینج کر دے بیوکوپیاں تو ہر دور میں کرتے ہیں لوگ لوگوں کے فین یہ ہوتی ہے چڑھتے سورج کو آپ پوج لیں چیمپی سرو بیوکوپیاں اس نے تین مکتے لے لی تھی کسی ایک آدمی اس نے ایٹرک کر لی ہوگی اس سے زیادہ کوئی performance ہے ہاں اپنی باولنگ کی لیندھ بھول چکا ہے ونڈے کی ونڈے کی باولنگ ٹیس میں بھی کرتا اس لیے ٹیس میں بھٹے نہیں مل رہی سی سی بات ہے وہ جو اس کا رائٹ ہنڈر کو ختم ہو چکا ہے جو بیسک گراؤنڈ لوگ سوچتے نہیں بھول ویٹر بن جاتے آپ نہ ٹاپ ٹین رینکنگ آئی ٹیس کی ہو نہ ٹی 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 ہمارے باپ بہت کچھ ہے ہمیں تُو ٹینشن نہ دیئے سانو معاف کر دیئے بھائی اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائپ کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دونوں چینل بھرکت میں ہے بھرکت اور ہائیلائٹس آف لائپ چلے جی شکریہ ملتے ہیں اللہ حافظ